دیار عدب چینل ایک کوزہ موجود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کوزے کے پانی سے وضو فرمانا چاہا تو سب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لپکے اور فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو پانے کا ایک کترہ بھی نہیں بچا نہ تو ہم وضو کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی اور اپنے گھوڑوں کی پیاس بجا سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ آپ کے پاس ہی کوزے میں پانی بچا ہے ہم سب کے پاس پانی بلکل ختم ہو چکا ہے اور ہم سب پیاس کی شدت سے بہت بے چین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر اپنا مبارک ہاتھ پانی کے اس کوزے میں ڈال دیا لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی پانچوں اگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے اور سب لوگ ان چشموں سے پانی پینے لگے ہر شخص نے جی بھر کے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی اور سب نے وضو بھی کیا اور سب نے اپنے گھوڑوں کو بھی پانی سے سہراب کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ لشکر کی تعداد کتنی تھی تو انہوں نے بتایا کہ اگر لاکھوں لوگ بھی ہوتے تو پانی ختم ہونے والا نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم لوگ پندرہ سو کی تعداد میں تھے اور ہمارے پاس وافر مقدار میں پانی موجود تھا کوئی کمی نہیں تھی مشکات شریف صفحہ نمبر پانچ سو چوبیس دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اختیار و تصرف عطا فرمایا ہے کہ آپ تھوڑی چیز کو زیادہ کر دیتے ہیں نا سے ہاں اور مادون سے موجود کرنا تو اللہ کا کام ہے لیکن کم سے زیادہ کرنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اور یہ سب اللہ کی عطا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے موسیقی